اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں سید فواز زیدی علاقت مومہ بن گئی ہے شواہد خودکشی نہیں بلکہ قتل کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں تفتیشی حکام نے قتل سے متعلق اہم شواہد اکھٹے کر لیے ہیں پولیس نے خاتون ڈاکٹر کے قریبی دوست کا بیان بھی قلم بن کر لیا ہے اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ بہت جل شادی کرنے والے تھے تو یہ خودکشی تھی یا قتل تھا مومہ حل نہیں ہوا ہے کراچی میں خاتون ڈاکٹر نے خودکشی کیا اسے قتل کیا گیا پولیس تفتیش میں شواہد قتل کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں گولی سر کے بائیں جانب سے لگی اور دائیں جانب سے نکلی پولیس نے ایسا بتایا ہے ایک رائٹ ہنڈٹ کے لیے اس طرح گولی چلانا ممکن نہیں ہے پولیس کا یہ موقف سامنے آیا ہے پولیس نے خاتون ڈاکٹر کے قریبی دوست کا بیان بھی قلم بن کر لیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں بہت جل شادی کرنے والے تھے گھرے لو پریشانیوں کے بائیس ڈاکٹر ڈپریشن میں رہتی تھی بیان میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے سعود بن مرتضیٰ نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈیفینس فیس پور میں 18 اگست کی رات زخمی حالت میں 24 سالہ خاتون ڈاکٹر کو گھر سے جینہ اسپتال کی ایمرجنسی لائے گیا ابتدائی طور پر پولیس نے بتایا کہ معاملہ خودکشی کا لگتا ہے خاتون ڈاکٹر نے اسپتال سے واپس آ کر واش روم میں جا کر خود کو گولی ماری واقعی کی تحقیقات شروع ہوئی تو پولیس کو اہم شوائد مل گئے پولیس کے مطابق خاتون کو سر میں جو گولی لگی وہ پائیں جانب سے لگی اور دائیں جانب سے بہار نکلی پولیس حکام کے مطابق شوائد قتل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک رائیڈ ہینڈٹ کے لیے ایسے گولی چلانا کابلے قبول نہیں تفتیش حکام کہتے ہیں خاتون کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں نہیں تھی دوسری جانب پولیس نے خاتون ڈاکٹر کے قریبی دوست کا بیان کلم بند کر لیا پولیس کو بتایا کہ جلد شادی کرنے والے تھے ڈاکٹر کا اکثر اپنے والدین سے جھگڑا رہتا تھا گھرے لو پریشانیوں کے باعث وہ ڈپریشن میں رہتی تھی باقی سے آدھا گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی مجھے گھرانے سے منع کیا تھا اسلا کہاں سے آیا اور کس کا ہے علم نہیں پولیس نے تحقیقات کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اسلا لیسنس کی ویریفیکیشن کے لیے ڈپٹی کمیشنر ساؤت کو خط بھی لکھ دیا ساتھی ریپورٹر احمد رحمان خان کے ساتھ ساؤت بن مرتضی سماہ کراچی اسی معاملے سے جڑی اہم خبر کراچی کے علاقے دیفنس میں خاتون ڈاکٹر کی مبینہ خودکشی تفتیشی حکام کے مطابق اسلحہ خیبر پخشنخہ کے ڈیلر نے بیرون مل سے منگوایا تھا اسلحہ ڈیلر نے پسٹول کس کو بیچا تحال پتا نہ چل سکا نائن ایم ایم پسٹول کا سندھ میں لائسنس ریکارڈ نہیں ملا ہے جبکہ دیگر صوبوں کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے سعود بن مرتضی نے جو ریپورٹ تیار کی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور سعود بن مرتضی ہی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سعود بن مرتضی یہ بتائیے گا کہ یقیناً اسلحہی کا فورنزک بھی ہوا ہوگا اس کی ریپورٹ آئی اس میں کوئی ریکارڈ ثابت ہوا کہ کس کا یہ اسلحہ تھا جب بھی پل دیکھیں تفتیشی حکام مختلف زیادیوں سے اس کیس پر تحقیقات کر رہے ہیں کل اس کا کہنا ہے کہ جو اسلحہ چھانبین کی گئی تھی ڈی سی اور فورنزک حکام کوئی لیٹر لکھے گئے تھے جس میں معلوم ہوا کہ یہ اسلحہ سندھ میں کہیں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے جبکہ دوران دفتیش یہ انکشاف ہوا کہ خیبر پختونخواہ کے ایک اسلحہ ڈیلر نے یہ بیرون ملک سے پسٹال مانوائی تھی اور اس سے یہ اسلحہ کس نے خریدا تفتیشی حکام کا کہنا کہ اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں اور دیگر تمام سندھ کے علاوہ جو صوبے ہیں ان کو لکھا جائے گا تاکہ وہاں سے اس کا افلے کا جو لائسنس ہے اس کو چیک کرایا جا سکے جبکہ جو فورنزک کی ریپورٹ ہے اس میں بھی کوئی چیز ہی سامنے نہیں آئی ہے کسی معاقی میں کسی ہاتھ سے یا وارداز میں یہ اسلحہ استعمال نہیں ہوا تفتیشی کام کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ خودکشی ہے یا کتن اب تک یہ چیز بھی واضح نہیں ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا سعود بن مرتضی بات کرتے ہیں لاہور کی جہاں چودہ سالہ گھریلو ملازمہ کی موت ماما بن گئی برسہ نے مالکان پر زہر دینے کا الزام لگا دیا سمینہ لیڈی ٹرافک وارڈن کے گھر ملازمت کرتی تھی سمینہ کو تین اگست کو اسپتال منتقل کیا گیا سترہ روز تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد بلاخر وہ دم توڑ گئی سامپ نے دسا تھا یا مالکان نے زہر پلایا چودہ سالہ گھریلو ملازمہ کی موت ماما بن گئی پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا سمینہ رائیونڈ اڈڈا پلوٹ میں ہنہ نامی لیڈی ٹرافک وارڈن کے گھر ملازمت کرتی تھی سمینہ کو تین اگست کو اسپتال منتقل کیا گیا برسہ کا الزام ہے کہ مالکان نے ان کی چودہ سالہ بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا یا زہر دیا انہیں خبر بھی اس وقت دی گئی جب لڑکی ونٹی لیٹر پر تھی سمینہ ستنہ روز تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ ہینا نے بیان دیا تھا کہ اس کی ملازمہ کو سامپ نے ڈسا ہے تفتیش مکمل ہونے کے بعد حقائق سامنے آ جائیں گے جہنگیر خان ساما لہور لودرہ کی تحصیل دنیا پور میں بی بی سے جھگڑ کے بعد صفاق شخص نے بارہ سالہ بیٹی کا گلہ دبا کر قتل کر دیا تھانہ سٹی دنیا پور کے علاقے اکبر آباد میں قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی جہاں آصف نے بارہ سالہ بیٹی رقیہ کا گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا اہل علاقہ کے مطابق ملزم کا گزشتہ رات بی بی سے جھگڑ ہوا تھا جس کے بعد وہ بچوں کو چھوڑ کر لاہور چلی گئی تھی ملزم کی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے کاروائی شروع کر دی ہے سیالکورٹ میں گزشتہ روز قتل ہونے والی سات سالہ بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے کر ڈی این اے ٹیسٹ نمونے کے لئے لیبارٹری بھیجوا دیئے شہزاد احمد ریپورٹ کریں گے علم کی روشتی پانے کے لئے گھر سے نکلی راستے میں کھڑے جہالت کے اندھیروں نے نگل لیا سیالکورٹ کے علاقے گھونکی میں مرجانے والی سات سالہ بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی بچی جس کی عمر تقریباً سات آٹھ سال ہے جو میرے پاس جس کو پوست مارٹم موائنے کے لئے لائے گیا اس میں ابتدائی ریپورٹ کے مطابقی تو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دوسرا بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے بچی کے چہرے گردن اور موں پہ خراشوں کے نشان بھی پائے گئے بچی کی والدہ غم کی تصویر بن گئی ہیں بات کرتے کرتے بہوش ہو جاتی ہیں پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے کر ڈی این ای ٹیس کے لئے نمونے لہال لیب بجوا دیئے ہیں کیمرمین آزک کساش ازاد احمد سامہ سیال کوٹ سکھر میں پرسرار طور پر لا پتہ بچی کی لاش چھ گھنٹوں بعد پولیس کو مل گئی ہے پولیس کے مطابق نوہ گوٹ کے رہائشی دلکش کی لاش گھر سے دس کلومیٹر دور کیر تھر کینال سے ملی ہے اس مارٹم کے بعد لاش فرسہ کے حوالے کر دی گئی ہے اہلہ خانہ کا کہنا ہے کہ بچی گھر سے دس روپے لے کر چیز لینے کے لیے نکلی تھی جس کے بعد واپس نہیں آئی بچی ماں باپ میں طلاق ہو جانے کے بعد نانی کے ساتھ رہتی تھی بہاولپور میں دس ماہ قبل شہری کے اقواہ کا مومہ حل ہو گیا دوستوں نے قتل کے بعد لاش دفنا دی تھی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے لاش برامت کر لی احسن انساری رپورٹ کریں گے بہاولپور کے رہائشی غلام عباس کی گمشدگی کا معامہ دس ماہ بعد حل ملزمان نے گھر سے اغوا کر کے قتل کیا لاش تھانہ ڈراؤر کی حدود میں دفنا دی پولیس تفتیش میں اقبال جرم بھی کر لیا پولیس نے تو ماضی میں مقتول اور قاتلوں کی دوستی کا بڑا انکشاف کیا ہے بیسے کبھی دوست تھے مانچ بندے تو ان کی ہی دوستی کی وجہ سے یہ اپنے ہی دوستوں کی بینٹ چڑ گیا ہے وہ اس کو لے گئے گاڑی میں مقتول کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ملزمان نے بیٹے پر حملہ کیا تھا لاش کے آزا اور نمونہ جات فرانزیک لیپ کو بھیجوا دیے گئے ہیں ملزمان خادم حسین اور محمد ارشد کے مزید تین ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کاروائی شروع کر دی احسن انساری سما بہاولپور پنو آخل میں گیارہ افراد کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزمان کی پیشی انصداد دہشتگردی عدالت ملزم بہاب اللہ کو چاروں بیٹوں سمیں چودہ روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا زمین کا تنازہ یا جنونیت پنو آخل میں گیارہ افراد کا لرزخ اس قتل مومہ بننے لگا ابتدائی تفتیش میں پولیس نے مرکزی ملزم کو جنونی قرار دیا لیکن اب ایف آئی آر میں زمین کے تنازے اور گھرے لو جھگڑے کو قتل کی وجہ بتایا گیا ہے پولیس حراست میں مرکزی ملزم وحاب انڑ اور اس کے تین بیٹوں نے اطراف جب بکر لیا بگر علاقہ مکینوں نے عبدالوحاب کی بیٹوں کے بارے میں سوالات کھڑے کر دیئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو ریمان کے لیے عدالت میں پیش کر دیا ہے کیمروین شاہد سولنگی کے ساتھ ساحل جوگی سما سکھر جڑوہ شہروں میں جکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث گینگ کیسے پکڑا گیا پولیس نے سب بتا دیا ملزمان ایک پولیس حلکار کو شہید بھی کر چکے ہیں اسلامباد سے نورل امین دانش کی ریپورٹ آئے روز ڈکیتی قانون کے شکنجے میں جکڑے یہی ملزمان کل تک جڑوان شہروں کے باسیوں کے لیے خوف کی علامت تھے سی آئیے پولیس نے ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں اور پولیس الکار کو شہید کرنے والے اس گینگ کو گزشتہ روز ڈرامائی انداز میں گرستار کیا گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزمان نے پولیس مقابلہ کیا پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے پانچ رکنی گروہ کا ایک کارندہ تو بھاگ نکلا باقی چاروں کو سی آئیے کے جوانوں نے وہیں دبوش لیا ملزمان کی شناخت مصطفیٰ اور فرید عمل خان زبیولہ اور یاسین عرف تارک کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان بڑی تباہی سے بچ گیا لیویس فورس کی تحصیل کہان میں کاروائی تخریب کاروں کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا ڈیپڈی کمیشنر عبداللہ گھوسا کے مطابق لیویس فورس نے حساس اداروں کی اطلاع پر تحصیل کہان کے علاقے درکانی نالے میں کاروائی کی اس دوران دہشتگردوں کے کمپاؤن سے بھاری مقدار میں انڈین ساختہ اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا دہشتگرد زلے میں بڑی تخریبی کاروائی کرنا چاہتے تھے دوسری جانب بنو پولس کی چکرمنڈان کے مقام پر کاروائی کروڑوں روپے کی چھالیا کی سمگلنگ ناکام بنا دی گئی ڈیپیو بنو وسیم جیاس کے مطابق ٹرک میں پھلوں کی پیٹھیوں میں چھپا کر نان کسٹم پیٹ چھالیا خیبر پختونخواہ سے پنجاب اسمگل کی جا رہی تھی ٹرک میں سیپ کی پیٹھیوں میں سے چودہ ہزار چھسو باون کلو چھالیا برامت کر لی چھالیا کی مالیت تقریباً دو کروڑ سے زائد ہے ملزم کو گرفتار کر کے برامت شدہ سامان کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے ہوتل میں کھانا کھانے آئے تھے مگر لاتے اور مکے کھانے پڑ گئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک رسٹورانٹ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے اب آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف واقعات میں بارہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے تباہی تیز ہواوں اور توفانی بارش سے نظام زندگی متاثر منڈی باہودین کے نواہی علاقے میں مسجد سے ملہقہ کمرے کی چھت گر گئی بچوں سمیت پانچ افراد جانبہ حق ہو گئے چنیوٹ میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع کچھ مکان کی چھتیں گرنے سے ایک شخص جان سے گیا حافظ آباد میں توفانی بارش سے گھر کی چھت گر گئی ایک شخص جانبہ حق ہو گیا بارش سے چکوال کے قصبے کلرکہار کا نواہی گاؤں بھی متاثر تودہ گرنے سے تین افراد جانبہ حق ہو گئے پانچ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بن دادن خان کے علاقے جلال پل شریف میں برساتی نالہ بھی پر گیا سیلابی پانی سے سڑکیں زیرے آب آ گئیں دیرہ غازی خان ایک گھنٹے کی مسلسل بارش سے پانی پانی ہو گیا شہر کی اہم شہرہیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شیخ اپورا میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے دو افراد جان گما بیٹھے مستدھار بارش نے لاہور کو وینس بنا دیا نکاسی آپ کا نظام درہم برہم ہو جانے سے نشے بھی علاقوں کے علاوہ پوش علاقے بھی ڈوب گئے مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جان بھاک ہوئے ریکارڈ بارش نے گرمی اور حبس کا زور توڑا لیکن شہریوں کے لیے زحمت بن گئی بارشی پانی جمع ہونے سے نالے بھر گئے گلیاں محلے ڈوب گئے اور اہم شہرہیں بھی زیرے آب آ گئیں والٹن روڈ ڈیفنس مور سے خیابانی اقبال تک ڈوبی رہی گارڈن ٹاؤن کی برکت مارکٹ بھی پانی پانی ہو گئی کوئی دفتر وقت پر نہ پہنچ سکا اور کوئی پانی میں موٹر سائیکل بند ہونے سے پریشان حال پھرتا رہا شہری سی بریج کے بروقت اقدامات نہ کرنے پر حکومت کو کوستے رہی ہربنسپورہ کی ابراہیم کالونی میں مکان کی چھت مکینوں پر گر گئی حادثے میں چار افراد جان بحق اور تین زخمی ہو گئے کلمہ چوک کے قریب تیز رفتار ٹرک بکابو ہو کر ڈیوائیڈر پر چڑ گیا نکاسی آپ کی پیش کی انتظامات نہ کرنے پر وزیراعلا پنجاب واسا حکام پر برہم ہو گئے اور پانی نکالنے کے لیے ہنگامی اقداماتی ہدایت کی اور فیصل آباد کے گلی محلوں میں جھولتی تاریں بارشوں کے موسم میں جان لیوہ ثابت ہونے لگی بہن کو مدرس سے چھوڑنے جانے والا بارہ سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا فیصل آباد میں موصلہ دھار بارش ماں کا لختے جگر نکل گئی ہجویری ٹاؤن کا بارہ سالہ اسدولہ بہن کو مدرس سے چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ بارش کے پانی میں ڈوبے کھمبے سے اسے کرنٹ لگا اور اس کی جان لے گیا اہلِ علاقہ کے مطابق پہلے بھی کھمبوں سے جھولتی تاریں بارش میں کئی بار حادثات کا سبب بن چکی ہیں شہر میں بارش کی وجہ سے مختلف حادثات میں چھتیں گرنے سے تین افراد زخمیں بھی ہو چکے ہیں کیمرمن حافظ عویس کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد اور میک میں موسمیات نے آج سے کراچی میں تیز بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے ڈی جی میٹ عبدالقیوم بھٹو نے اربن فلیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے جو بارش ہونی ہے جو سبب کو ہے تو وہ تو معمول کے مطابق جو کل پرسوں سے ہو رہی ہے شام کے ٹائم میں رات کے ٹائم میں جو بندہ باندی اور ہل کی بارش ہو رہی ہے کل اور پرسوں اور روز کے بعد بھی ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ مادریٹ تو ہیوی رینف آل ہو سکتی ہے دو تین دن کے دوران کراچی میں اور پورے سندھ میں کل کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیس سے تیس ملی میٹر بارش اور پرسوں کے لیے اس سے بھی زیادہ چالیس پچاس ملی میٹر تجاک ستی ہے جمعہ کے بعد جو بارش ہے وہ شدید ہوگی کل شدید بارش نہیں ہوگی جب اتنی بارش ہوتی تو یہ تو مسئلہ ہوتا ہے شہروں میں اربن فلیڈنگ کا جو پچھلے دنوں ہوا تھا تو سو ملی میٹر پر یا ایٹی ملی میٹر سے زیادہ جب جاتی ہے تو اربن فلیڈنگ کا خطرہ تو رہتا ہے مزید خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ملدیاتی الیکشن سے پہلے سن سرکار کا کراچی پر سرجکل اسٹرائک زلہ غربی کو تقسیم کر کے کماری کو ایک اور زلہ بنانے کی منظوری دے دی ہے کماری شہر کا ساتھوہ زلہ ہوگا اسی پر رپورٹ کریں گے سنجے سادوانی کراچی کو ترکیاتی منصوبے ملیں یا نہ ملیں سیوریڈ کی کالی سیاہی بھلے ہی کیوں نہ تباہی کی داستانیں رکم کرتی رہے مگر ملک کو سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر میں اپنا تمبو گاڑنے کے لیے جالی سرکار نے چل دی ہے نئی چال صوبائی کبینہ نے کماری کو نیا زلہ بنانے کی منظوری دے دی یہاں تیر کے چانے والوں کی زیادہ تعداد ہے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو زلہ کماری کی کمان ملنے کی امید ہے کہ ماری، سائٹ، بلدیہ، ہاربر اور ماری پور سمیت اہم علاقوں پر مشتمل ہے وزیر علیہ السندھ کی زیر صدار صوبائی کبینہ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ انتالیس لاکھ چودہ ہزار سے زائد کی عبادی کے لحاظ سے زلہ غربی نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کا سب سے بڑا زلہ ہے وزیر علیہ مراد علی شاہ نے تجویز دی کہ کراچی کے اجلاو کو وہاں کے مشہور ایریاز کے نام دیے جائیں شہر کی پہچاند زلہ جنوبی کو ڈسٹرک کراچی کے نام سے پکار آ جائے وزیر علیہ نے ہدایت کی کہ جو زلہ بڑا ہے ان کا تخمینہ لگا کر نئے زلہ بنانے کی تجویز پیش کی جائیں یہ معاملات ایسے وقت اٹھائے گئے جب موجودہ بلدیاتی مدت ختم ہو رہی ہے سندھ کی تقسیم ہو چکی صرف اعلان ہونا باقی ہے کراچی میں بلدیاتی نمائندوں سے امکم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے دھوا دار خطاب کیا کہا کراچی کے ساتھ میں زلہ کا اعلان کرنے والوں کے پاس منڈٹ ہی نہیں کراچی کو سندھ میں رہنے کے حوالے سے ریفرینڈم کروانے کا بھی کہہ دیا آپ اس سندھ کو تقسیم کر چکے ہیں پچاس سال سے صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے جب ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر پاکستان کو تقسیم کیا تھا آپ نے اس سندھ کو بھی تقسیم کرنے کا فیصلہ اسی وقت کر لیا بنگال کی تقسیم پر سیاسی مہر لگانے کی قیمت آپ نے یہ لید ایک آمیر سے کہا کہ میرے آنے سے پہلے ہی سندھ کو شہری اور دہی میں تقسیم کر دو کورتہ سسٹم لگا دو ان جاگرداروں کو صرف دو لوگوں سے خطرہ دا بنگالیوں کی کونٹیٹی سے اور ایک آپ کی کولک جو قائد آزم نے جس نے سندھ کو سندھ کہا بس وہی سندھ اب ساتھوں بازلہ اس نے اعلان کیا ہے جن کے بعد پچاس سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کا منڈیٹ راہی نہیں یہ کون سی جمہوریت ہے منڈیٹ ہمارا اور اختیار ان کا کراچی میں ریفرینڈم کنا لو اگر کراچی کی لوگ کہتے ہیں سندھ میں شامل ہے تو دوبارہ سے کر لے پیپلز پارٹی نے ساتھوں زلہ بنا کر کراچی کی سیاست میں حلچل مچا دی ہے خواجہ اظہار الحسن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کراچی تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ بھی تقسیم ہوگا مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار اور خرم شہر زمان نے بھی الگ الگ پریس کانفرنس کی کس نے کیا کہا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں بڑے شہر کے لیے بڑا فیصلہ کراچی کی سیاست میں حلچل خواجہ اظہار الحسن نے سما کے پروگرام ساتھ سے آٹھ میں صاف کہہ دیا کراچی تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ بھی تقسیم ہوگا مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی والوں سے سوال کیا فیصلہ سنتے ہی فاروق ستار بھی غصے میں آئے تو پریس کانفرنس کر ڈالی خورمشیر زمان نے فیصلے کو لسانی قرار دیا یہ ڈیلور نہیں کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے راہنماؤں نے ڈھنڈی مشینوں میں بیٹھ کر فیصلہ تو کر لیا مگر شہر کی سیاست گرم ہو گئی کراچی میں بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے دباؤ اتنا بڑھا کہ پیپلز پارٹی حکومت سیاسی مخالفین کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے شہر کو ہی توڑنے پر اتر آئی کماری کو نیا زلہ بنا کر پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ اور امکیم کو کتنا نقصان ہوگا اسی پر دیکھیں گے بیورو چیف کراچی فیصل شکیل کی ریپورٹ پیپلز پارٹی کی کراچی میں سرجیکل سٹرائک ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ آبادی والے شہر کی تین ڈی ایم سیز پر حکمرانی کی کوشش نے امکیم کو نئی مشکل میں ڈال دیا تیر کے حمایتی حلقے کماری کو زلہ بنا کر پیپلز پارٹی کو اپنا ڈسٹک چیئرمین مل جائے گا یوں شہر کے سات میں سے تین ازلہ ملیر، ساؤتھ اور کماری پیپی کے پاس آ جائیں گے یعنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی پیپلز پارٹی کے حمایت یہ آفتہ صرف تین ازلہ کی آبادی چھپن لاکھ اور باقی بچے ایک کروڑ چھے لاکھ تو اس کے لیے صرف چار ازلہ کہاں چونتیس فیصد آبادی اور کہاں چھہ سٹھ فیصد زلہ غربی کا بٹوارہ امکیم کے لیے بڑا دھچکہ ہے کیونکہ زلہ شرقی میں پہلے ہی پوزیشن کمزور تھی ویسٹ کی تقسیم کے بعد یہاں بھی دال گلنا مشکل ہو جائے گی رہا زلہ وستی اور کرنگی تو صرف دو چیرمنشپ اگلا میر لانے کے لیے کافی نہیں زلہ بندی سے ووٹ بینک ٹوٹنے کا فائدہ صرف پیپلز پارٹی کو ہوگا جو کراچی کی میرشپ پر نظر جمعے بیٹھی ہے سین سرکار نے کراچی میں ایک اور زلہ کیوں بنایا اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے وجہ بتا دی کہا زیادہ ڈسٹرک ہوں گے تو زیادہ نوکریوں ہوں گی زیادہ نوکریوں ہوں گی تو زیادہ خرچہ ہوگا زیادہ خرچہ ہوگا تو زیادہ کرپشن ہوگی اور زیادہ کرپشن کا زیادہ پیسہ بے نامی اکاؤنٹس میں جائے گا اس کے پیچھے فلسفہ بڑا سادہ ہے زیادہ ڈسٹرک ہوں گی تو زیادہ نوکریوں ہوں گی زیادہ نوکریاں ہوں گی تو زیادہ خرچہ ہوگا جہاں زیادہ خرچہ ہوگا وہاں زیادہ کرپشن ہوگی جہاں زیادہ کرپشن ہوگی اتنا جو ہے بے نامی اکاؤنٹوں میں پیسہ زیادہ آئے گا بس اتنا سا فلسفہ ہے اور پیپلز پارٹی نے بارہ سالہ دور اقتدار میں کراچی والوں کو کیا دیا اور کیا نہیں اس ریپورٹ میں جانئے بارہ سال اقتدار کے مزے لوٹنے والی پیپلز پارٹی نے کراچی کو کیا دیا بارہ سال میں بار بار وعدوں کے باوجود کراچی والوں کو ایک بس تک نہ دی مگر شہر کو مزید زلے دے دیئے پانی کی شدید پریشانی ہے ایک کترہ اضافی پینے کا پانی نہ دیا مگر تین نئے زلے بنا دیئے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جگہ جگہ بڑے بڑے گھلے تو دیئے مگر سڑکوں کی مرمت کے بجائے تین زلے دے دیئے پہاڑ جیسے گندگی کے ڈھیر تافن اور بیماریاں تو دیئے مگر افسوس علاج کے لیے اسپتال نہ بنائے سیاسی فائدے کے لیے تین نئے زلے بنا دیئے سیورج کا نظام تباہ ہو گیا گٹا لائنے اور نالے چوک ہو گئے لیکن پیپلز پارٹی نالوں کی نہیں شہر کی کارٹ پینٹ میں لگی رہی نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان اور بچوں کو پارک تو نہ دیئے اگر کچھ دیا بھی تو وہی تین زلے پیپلز پارٹی کراچی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی کو مثالی شہر کیوں نہیں بنایا شہری سوال اٹھا رہے ہیں کراچی میں سرکولر ریلوے سپریم کورٹ کے حکم پر بن رہی ہے گرین لائن بس منصوبے کی تکمیل وفاقی حکومت کر رہی ہے اور سندھ سرکار صرف کراچی کو تقسیم کرتی رہی ہے کراچی کہاں پر واقع ہے پاکستان کے صوبہ سندھ میں سندھ پر کس کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے راج کو بارہ سال مکمل ہو گئے کراچی میں سرکولر ریلوے کون بنا رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر بن رہا ہے گرین لائن بس کون چلانے جا رہا ہے وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے حکوم راج جماعت نے کراچی کو کیا دیا کچھ نہ دیا تقسیم کیا چار ازلا کو بڑھا کر ساتھ کر دیا کراچی کے مسائل کیا کیا ہیں چوری، ڈکیتی، بھتہ خوری، ٹوٹی سڑکیں، گندہ پانی، لینڈ مافیا، فرقہ واریت اور لسانی سیاست کراچی میں امن و امان کا بھی فقدان ہے رینجرز کے جوان شہریوں کو امان دیتے ہیں کراچی میں کون کیا کر رہا ہے مختصر جائزہ لینے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ کراچی پر مسلط حکمران جماعت شہر کی ترقی کے لیے تو کچھ نہیں کر رہی بس سیاسی فائدے کے لیے زلے پر زلہ بناتی جا رہی ہے وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کراچی سرکولر ریلوے کے لیے چار ماہ کے اندر ٹریک بچھا دیں گے سندھ حکومت اگر راستہ دے تو کیسی آر کو چلا کر بھی دکھا دیں گے سعید خانی بولے پرانے کیسی آر کی بحالی سپریم کورٹ کا حکم ہے ہم کوشش کریں گے لیکن یہ حل نہیں ہم جناب ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب کی حکم کی تعمیل کریں گے اور کیسی آر اپنے عصے کی بنا دیں گے کراچی میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے کراچی والوں کو ایک اور اچھی خبر سنا دی اسلامواد میں نیوز کانفرنس میں کہا کراچی سرکولر ریلوے کو جلد بحال کیا جائے گا لیکن سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی پرانے کیسی آر کی بحالی کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں سندھ کے وزیر اگر راستہ دے تو ہم کیسی آر کو چلا کر بھی رکھا دیں گے کراچی میں اولڈ سٹی ایریا کے تاجر گندگی اور غلازت صاف نہ کرنے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کھاردر اور بولٹن مارکیٹ کی دکانیں احتجاجاً بند کر دی گئیں ساز سابری کے ریپورٹ جگہ جگہ ابلتے گھٹر گندگی اور غلازت نے اولڈ سٹی ایریا میں کاروبار کرنا محال کر دیا اداروں کی لا پرواہی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آگئے احتجاجاً بولٹن مارکیٹ کھاردر کی دکانیں بند کر دی اور انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے اولڈ سٹی تاجر اتحاد کے رہنماؤں نے وفاق اور سندھ سمیت شہری حکومت کو بھی آڑے ہاتھو لیا یہ نظام مکمل طور پر ڈیمولیش ہو گیا اس میں کوئی افادیت نہیں ہے اس نظام نے کراچی کی معاشی ایسیت کو تبرباد کر دیا لہٰذا فوری طور پر ایک ایسا ایڈویسٹیٹر مقرر کیا جائے جس کا اثر پرا فوجی ہو وہی اس شہر کو ٹھیک کر سکتا ہے آج کئی روز سے اس ہمارے اولڈ سٹی ایریا کے اندر گھٹر کا پانی تقریباً تمام پوری گلیوں میں بھرا ہوا ہے تمام مارکیٹوں کے راستے بند ہیں سو سے زیادہ مارکیٹ ہیں یہاں پر ہزاروں دوگاندار ہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سیاست کی بھی دعا ہوئے ہیں ایمکیوم پیپل پارٹی کی پیچھے لگی بھی پیپل پارٹی ایمکیوم پیچھے لگی بھی رہی تھے ہی کسر پی ٹی آئی ہے دو گھنٹوں کے احتجاج کے بعد انتظامیہ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا تاجروں نے خبردار کیا کہ سیورج کا مسئلہ حل نہ کیا گیا سندھ حکومت بچوں کے اسپتال کا فنڈ دبا گئی بجٹ آٹھ کروڑ سے بڑھ کر چب والس کروڑ ہو گیا لیکن پھر بھی کراچی کے گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کی حالت نہ بدلی چار مہینوں سے تنفانہ ملی تو ڈاکٹرز کا سبر بھی جواب دے گیا ہر گھر سے بھٹو نکلنے کا دعویٰ کرنے والی پیپس پارٹی کے دور اقتدار کا حال یہ ہے کہ اب اسپتالوں سے مریضوں کو نکال آج جا رہا ہے گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کے مسیحوں کو حکومت سندھ کی جانب سے فنڈ نہ ملنے کے باعث چار مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی تو سڑکوں پر آگئے گورنمنٹ کی کیونکہ گورننس اچھی نہیں ہے اس لیے انہوں نے کچھ اسپتال سو سے زیادہ اسپتال سندھ میں پرائیویٹ سیکٹر کو دیئے ہوئے کہ آپ چڑھائیں انجیوز کو دیئے ہوئے تو ان کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اور یہ اسپتال چلتے ہیں لیکن اب پانچ مہینوں سے کووڈ ہے لوگ ڈاکٹرز پیرامیٹک سٹاف جن کی پندرہ پندرہ سو تنخواہ ہے سوپرز پانچ مہینے سے تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے شدید معاشی بوران کا شکار ہے محکمہ صحت نے چار سال پہلے سندھ چلڈرن اسپتال انجیو کے حوالے کیا تھا بجٹ آٹھ کروڑ سے چالیس کروڑ کر دیا مگر قسمت پھر بھی نہ بدلی ڈاکٹرز نے مطالبات پورے ہونے تک ایمرجنسی اور دیگر سروسز بحال نہ کرنے کی دھمکی دے دی ڈاکٹرز میں پیرامیڈکس کے چار سو ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں اسپتال بند ہونے سے ڈائیڈیا گیسٹرو اور بخار میں مبتلا مریض بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ مدستی نظیر سماک کراچی کراچی میں سائن بورڈز مبینہ کرپشن میں ملاوث آفسر پر نوازشیں عبدالغنی کو ڈائریکٹر اشتحارات ڈی ایم سی ساؤت تائنات کر دیا گیا ہے عبدالغنی کے خلاف انٹی کرپشن میں تحقیقات بھی جاری ہیں مزید جان لیتا ہے سمجھ رمائن دے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی حفیظ بتائیے گا کہ کیا الزامات ہیں عبدالغنی کے اوپر اور اتنی نوازشیں کیوں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر جبکل شہر میں غیر کراچی سائن بورڈ لگوا کر کروڑ روپے کمانے کا معاملہ تھا بڑی کرپشن کر کے بڑے مزے دیے جا رہے ہیں سائن بورڈ کرپشن کے سکینل میں ملاوث آفسر تھے عبدالغنی محکمہ انٹی کرپشن نے باقاہ تحقیقات کی تھی ان کا نام سامنے آیا تھا کہ قومی خزانے کو انہوں نے کروڈ پر نقصان پچھنا ہے اور غیر کراچی سائن بورڈ لگوا کے شہریوں کی زندگی بھی خطے دوچار کیے محکمہ انٹی کرپشن نے رپورٹ تیار کی تھی اب حال یہ ہے کہ ڈی ایم سی ایس سن کو فارق کر کے ڈی ایم سی ساؤٹ میں ڈائیٹ پر اسٹائیت لگا دیا گیا ہے جو حکم نامہ جاری ہوا ہے تائناتی کا اس میں ان کا گریٹ بھی منشن نہیں ہے جس میں سوال اٹھ رہے ہیں اب انٹی کرپشن والے حکام کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے خلاف کاروائی کی درخواست کی تھی اب محکمہ بلدیات سن میں جو ہے ان پر نوارشیہ جو کی ہے اور ان کو ڈی ایم سی ساؤٹ میں جو ہے شعبہ ایسٹائیت کے ڈائیٹر لگا دی گئے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں محکمہ بلدیات میں جو ہے اندھیر نگری چوپٹ راج کا معاملہ سامنے آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد علی حفیظ کراچی میں شہری گھر کی دہلیس پر بھی محفوظ نہیں نورت نازم آباد میں تین ملزمان نے شہری کو لوٹ لیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے یاسر حسین سے مزید بات کریں گے یاسر کیا تحقیقات کی پولیس نے جب ان کے دیکھیں لوگ ڈاؤن تو ختم ہو گیا مگر جو کرمینلز ہیں وہ اب تک آزاد گھوم رہے ہیں ان کو پکرنے کیلئے پولیس بلکل ناکام نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ نورت نازم آباد کا علاقہ ہے جس کی سی سی ٹی وی منظر عام پہ آئی ہے یہاں تین ملزمان دن دھارے آتے ہیں اور ایک شہری کو اس کے دروازے کی دہلیس پہ ہی لوٹ کر اس سے موبائل و نقضی لے کر فرار ہو جاتے ہیں جبکہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ کھانے میں درش کر لیا گیا ہے مگر پولیس اب تک ان ملزمان کو پکرنے میں ناکام رہی ہے جی پوٹیج میں دو موٹرسائیکلز پر تین ملزمان کو آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یاسر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ کرپشن کے خلاف تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں سب چاہتے ہیں کہ کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہ ہو انصاف کا بول بالا ہو ترقی میں جو رکاوٹ ہے اسے عبور کیا جائے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا دو ٹو پیغام کہتے ہیں پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایک پیچ پر ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ادارے افواج پاکستان، جوڈیشری آف پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان اندہ میڈیا ہم سب یہ چاہتے ہیں قانونی، معاشی، معاشرتی انصاف سب ایک ہی ڈریکشن میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہونا چاہیے یہ ایک پیج ہوا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ آئے ہم اس کو عبور کریں یہ ایک پیج ہوا تو مجھے خوشی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو اور قیبر پختونخواہ حکومت کا عوام کو ایک اور بڑا ریلیف صوبے کے ہر خاندان کو صحت کی سہولت مک ملے گی وزیراعظم عمران خان نے اعلان کر دیا جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے میند کرنی پڑتی ہے پختونخواہ کی جو پاپلیشن ہیں جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں دس لاکھ کی ہر فیملی کو دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں یہ آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے پر پریشر پڑھیں گے سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر کے پنجاب کو کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں وہ بھی سب کو یہ کوریج دے اور پھر جو باقی صوبے ہیں جتر کوریشن گارمنٹ ہے بلوچستان میں ان کے پر زور لگائیں گے اور یہ آٹومیٹکی پریشر پڑھ جائے گا سندھ کی حکومت تو اوورال پاکستان میں جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے یہ اس کی بھی امپروومنٹ کی یہ بنیاد ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہے ایکوپنٹ پرائیوٹ ہاسپیٹلز ہم ان کے لیے ڈیوٹی فری کر دیے تاکہ انسینٹیو ہو ان کو یہاں پاکستان میں ہاسپیلز بنانا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگ میس گائٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا تعلقات میں درار پڑھنے کا صدمہ انہیں بھی ہے سوال یہ ہے کہ ہم دونوں کے اختلافات کا فائدہ کس نے اٹھایا جہانگیر خان ترین عمران خان سے تعلقات کی دوبارہ بحالی کے لیے پر امید بھی دکھائی دیئے نیشنل پارٹی کے مرکزی رحمہ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کراچی میں انتقال کر گئے سابق وفاقی وزیر میر حاصل بزنجو کینسر کے آرزے میں مبتلا تھے کراچی کے نیجی اسپتال میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا میر حاصل بزنجو کی نماز جنازہ اور تدفین آج شام چھے بجے آبائی علاقے تحصیل نال زلہ خوزدار میں ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیس میچ آج سے شروع ہو رہا ہے کوشش کریں گے جو روٹ نے جوفرا آرچر کی واپسی کا اشارہ دے دیا ہے بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان